کو بھیج دیجئے آپ سوڈ رامے کر دیجئے پاکستان کی تاریخ بنام آپ کا شرمناک کچھ جگہوں میں لکھا جائے گا اور پاکستانی عوام آپ کو معاف نہیں کرے لے گی اور ہمیں اس طویل بیٹل کو اور لمبا کریں گے جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ جو ہمارا ووٹر ہے جو ہمارے ووٹ کے اوپر آئے ناشنز ہمیو ہیں وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا اور اس کو عزت اور موزز بنایا جا رہا ہے یہ برداش کبھی نہیں کریں گے اچھا آن سب خبر یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے تحریک ہے دمیتماعات میں حمایت کے لیے ایمکیم کو تمام مطالبہ تسلیم کرنے کی قیدہانی کرائی ہے اور عمل درامت کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دیتی تو کیا حکومتی تحادیوں کو منانے کی تمام جو کوشش ہیں ناکام ہو گئی ہیں یا اب بھی آپ کو امید ہے ان کو منانے کی یا واپسی کی اچھا پہلے تو میں تھوڑا یہ بتا دوں ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر دو منٹ کیلئے میں زیوم کر لیتے ہیں ایسا ہوا ہے تو ہمارا تو ابھی بھی ایمکیم سے کوئی نرازگی نہیں تھی اگر ایمکیم کے دفاتر کا ایشو تھا تو وہ سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی اداروں سے تھا فیڈل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں پرائیم نسٹر نے سی ڈی اے کو چیف کو تو نہیں کہنا تھا کہ جی کراچی میں ان کے دفتر کھول دیں تو وہ اس کا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشو تھے اگر کراچی میں law and order کا ایشو ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اگر کراچی کے جو population کا consensus ہو رہا ہے جو رائے شماری کے اوپر ان کو اعتراض ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اگر وہاں development کا کام نہیں ہو رہا پینے کا پانی نہیں مل رہا وہاں پہ اور بہت سار ایشوز ہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ پہ ایمکیم کا تو کوئی بھی ایشو نہیں اگر کوئی ایک ادھا کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشو پاور سیٹلمنٹ میں شہری میں آئے پڑا تو وہ تم ویسے ریزول کر سکتے ہیں تو میرا تو کم از کم لوجک کام نہیں کرتا کہ ایمکیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جائے گی مطلب ہمارا کس میں کیا قصور ہے وہ کہتا ہے نا ہمارے خلاف گلہ کوئی کیا ڈھوٹے گا سو یہ ساری اطلاعات جو پیپلز پارٹی کیا رہی ہیں مجھے اس میں کوئی ایٹلیس ریشنل ایزر نہیں آتا ہمارے اطلاعات یا ہماری میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک انٹیکٹ ہیں اگر کسی کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو میں ایم ناٹ پریویی تو ذات انفرمیشن اچھا انسا فضل ایمان صاحب ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب جہاز بھر کر لوگ آپ کی پارٹی میں لائے گئے تھے تو کیا وہ ہورس ٹریڈنگ نہیں تھی اور سینٹ میں دوسروں کے ووٹ سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی وہ کیا تھا اچھا ویری فرینک یہ فضل ایمان صاحب نے اس طرح کی بات جو ہے تھا سیاست کے نشے میں کر جاتے ہوتے ہیں جہاز میں کتنے لوگ آئے تھے پنجاب کے ٹوٹل جو انڈیپینڈنٹ میں انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ جو ایم پی ایز ہمارے پاس آئے تھے وہ بارہ ایم پی ایز آئے تھے جن کو بعد میں ہم نے پی ٹی آئے میں شامل کر رہا دیا ایم ایز تو کوئی انڈیپینڈنٹ ہمارے پاس آئے دو یا تین انڈیپینڈنٹ وہ جہاز میں کوئی بھی نہیں آئے اپنی مرضی سے آئے ہماری گورنمنٹ پارٹی کا پارٹ بنے ساڑھے تین سال انہوں نے اربوں روپے کے ہم سے فنڈس بھی لیے ڈیویلمنٹ کا کام بھی کیا اور آج شاید ان کو بیٹھے بیٹھے ان کا ضمیر جا گیا شاید وہ اتنا کو پیسہ ان کو نظر آ گیا اور اس سے زیادہ ایک چیز جو نظر آ رہی تھی ان کو شاید یہ ہے کہ حلقوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف شاید اپنی پاپولارٹی ختم ہو گئی اور جب اب وہ واپس گئے ان کو اندازہ ہو گیا ایسا نہیں ہے ہماری پاپولارٹی تو بلکہ دوبارہ رائز کرنا شروع ہو گئی ہے عوام نے آج پاکستان کی تحریک میں پہلی دفعہ اس وقت ہم گورنمنٹ بیٹھے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ایسے اٹیچ ہو رہے ہیں جیسے ہم اپوزیشن کا پارٹ ہوں میں حیران ہوں سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے پرائمیسر عمران خان کے لیے اس وقت ایک کیمبین چل رہی ہے پرائمیسر عمران خان کی حمایت میں ان کی زندگی کی دعاں کے لیے مانگی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو سٹرنگن جب یہ ایک وہ مومنٹ ہے کہ سارے لوگ پریشر میں آگئے ہیں تو کون سے لوگ ہیں جو اس وقت جہاز میں آئے تھے ہم نے الیکشن میں اٹھانہ کے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگ شامل ضرور کیے تھے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر اس میں سے کوئی دو چار آٹھ دس بارہ اگر لوگ چڑھے گئے تو دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن پیسے کے ساتھ نہیں ہو سکتا آپ اپنی کانشنس کے ساتھ چلیں پافیکٹ لیوائیں لیکن اگر آپ نے پیسہ لے لیا ہے آپ نے ٹکٹ لے لیا ہے آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے اس کے اوپر لیڈ لائن اب مولانا صاحب ایک سفید داڑی کے ساتھ بارش مولانا جس کو آپ کہتے ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کی سیاست کریں اور اس طرح کی چیزوں کو ترویج کریں یقین کریں شرم آتی ہے میری جنریشن نے ہم نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ کبھی کوئی لوگ بک نہیں سکتے ہیں اور جو بکیں گے ان کو معزز قرار دیا جائے گا اور جو خریدیں گے وہ کہیں گے زبردست یہ قانونی ہمارا حق ہے یہ قانون آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور ان کی جو سزا اور جزا ہے وہ پاتھ دیکھی جائے گی اچھا ہون سب ایک آخری سوال تحریکی عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے ہی شباز شریف صاحب سب پارٹیز کا شکریہ ادا کریں کہ وہ اگلے وزیراعظم بننے والے ہیں اور سب اپوزیشن کے نام سے متفق بھی ہے بی بی ویری فرینکلی دو منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے خود جو دے کہ اس ملک کا وزیراعظم ایک شخص بیٹھا ہو جس کے اوپر سات عرب کے کیس ٹی ٹی کے ہو اس کے اوپر ساڑھے تین عرب کا کیس جو ہے ناب میں چل رہا ہو مولانا فضل الرحمن آنکھ بند کر کے سوچئے کہ آپ کے ملک کا جو صدر ہے وہ مولانا فضل الرحمن ہو مطلب دنیا کے جتنے بڑے بڑے چور ہے نا وہ اس وقت اگر اسلامبان بیٹھے یقین جانیے میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے دل میں بھی تقریف ہوگی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا یہ جس طریقے سے ڈراما کر رہے ہیں نا صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جائدادوں کو بچانے کے لیے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے سب کچھ ڈراما اس لیے کیا جا رہا ہے کسی طریقے طاقت میں آگے نیپ کو بند کر دیں اپنے کیسز بند کروا دیں الیکشن ریفارمز کو بند کر رہے ہیں یعنی ہر وہ قدم جو تبدیلی پہ ہم نے آگے شروع کیا تھا کہ اس سسٹم کو صاف کرنا ہے ان چوروں سے صاف کرنا ہے اس ساری چیزیں واپس کرنے کے لیے وہ سو اس طرح کے ڈرامے کریں گے میں ملکہ وزیراعظم آپ اس کے کلپ اٹھا کے دے لیں سیدھی زبان میں ایک دس منٹ سے زیادہ وہ بات نہیں کر سکتا اس کو یہ نہیں پتا اسے کرنا کیا ایک چوچو کا مربع کٹھا ہو گیا ہے دس پولٹیکل جماعتیں دو چار عراقین والی کٹھے ہو گے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بندر بانڈ کر لیں گی یہ سسٹم چلنے نہیں لگا نہ ہی سسٹم چلے گا نہ ہی سسٹم میں اس طرح ان کی ایکسیپٹیبلیٹی ہے اور میں اکنی شوریو 27 کے جلسے کے بعد جب پریڈ گرام میں پرائیز دنیا دیکھیں گی ویوز کیسے تبدیل ہوتے ہیں ایک تشریح کیس کا کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا حکومتی موقف ٹھیک ہے کہ ایسے رکن کو تاہیات نا اہل ہونا چاہیے بہت شکریہ دیکھیں بات تو صحیح ہے بات اس طرح سے صحیح ہے کہ یہ ووٹ جو ہے نا یہ کمانت ہے کانٹریکٹ ہی دیا آپ میمبر نے پارٹی کے ساتھ کہ میں آپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں آپ کا بفادار رہوں گا اور خاص طور پر اس لیے کہ جب اس کو پتا تھا کہ آرٹیکل 63 موجود ہے اور یہ باقی وہ سارے کام کر سکتا ہے لیکن وہ تیم کان پہ پابندی ہے اس کی کہ اس نے عدم اعتماد میں ساتھ دینا ہے اعتماد میں ساتھ دینا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے بجٹ اگر پیش ہو رہا ہو تو بجٹ میں اس نے ساتھ دینا اور یہ تین جیزیں کیوں ہیں ہم رکھی گئی ہیں اس لیے ہم رکھی گئی ہیں کہ پورا نظام بلک کا جو ہے نا بزیریعظم کے ذریعے چلنا ہے آئی کے آرٹیکل 90 اور 91 کا تحر بزیریعظم نے کابینا کو لے کر چلنا ہے تو یہ کل چند لوگ اٹھیں اور دوسری سیاسی جمعہ ساتھ ملکے اور سارا اعتمادیہ پاچہ کر دیں اسی طرح بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اگر بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تو یہ لوگ حتم اعتماد میں چلے جائیں اور بجٹ آپ کا سارا پاسنا ہو جائے بڑے مسائل پیدا ہو آئی نا اس لیے یہ کانٹریکٹ اور اس کو جب ملا کر آپ پڑھیں گے آرٹیکل 63 کے ساتھ تو یہ کانٹریکٹ ایسا ہے اور یہ ووٹ جو آپ کی امانت ہے جب امانت میں خیانت کریں تو سکسٹی ٹو ون ایف آ جائے گا سکسٹی ٹو ون ایف میرہ سادک یا آمی سکسٹی ٹی اور جب سکسٹی ٹو ون ایف کو پڑھیں گے تو آپ کن آئے گی ہے اگر ڈیفیکشن کے کانٹریکٹس میں میں جو کیس اور بیلڈ کر رہا ہوں سمجھئے گا اور یہ نیا پوائنٹ میں دے رہا ہوں اس حوالے سے آرٹیکل نائنٹی بھائی نے آدم اعتماد کے حوالے سے اجازت دی ہے جب اس کی ترمیم نہیں ہوئی تھی اٹھارمی ترمیم سے پہلے تو اس میں فارورڈ بلوک بنانے کی اجازت تھی اب تو فارورڈ بلوک بھی نہیں بنا سکتے اس میں تحریکی آدم اعتماد کیسے ہو نہیں ہے میں اوپساد کا طور پر وزیری آزم پانٹی کا لیڈر بھی ہوں ساتھ تو میجورٹی میرے جو بندے ہیں وہ میرا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اب میجورٹی جب ساتھ چھوڑ جائیں وہ پھر تحریکی آدم اعتماد جو کہ میجورٹی آپ کی نہیں رہی نا اس کو آئین کے آرٹیکل 55 کے ساتھ نہ کر پڑے آرٹیکل 17 کے ساتھ جب میرا کے پڑھتے ہیں تو ووٹ آپ کا کولیکٹی ووٹ ہے پارٹی کا ووٹ ہے اور جب ترمیم کی گئی تو اس وقت دو کیسید بڑے آہانتے خواجہ احمد تارک رہیم کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اس میں بھی ہوا تھا کہ اس ایمبلیاں ڈیزولف کی تھی لیکن خریدوں فروخت ووٹوں بھی ہوئی تھی وسیم سجاد نے جب کورٹ نے سارا یہ کہا انہوں نے کہا یہ تو ایک برائیبری ہے اس کو روکنا ہے ترمیم کی جائے تو آئین میں آرٹیکل 63 جب ڈالا گیا تو اس کی دوسرک کے تقریر سن لے وسیم سجاد کی وسیم سجاد نے کہا یہ کینسر ہے یہ برائیبری روک رہی ہیں ہم نے تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے آرٹیکل 63 اے ڈالا گیا یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ ووڈ ڈالے ناہیل اور گھر چلا جائے اتنا آسان کام نہیں ہے یہاں پر ایک تو ناہیلی آئے گی اس کی تاہم پر لیکن آرٹیکل 63 اے اس کو ووڈ ڈالنے سے بھی روکتا ہے یعنی وہ کیسے کہ آپ جب آمانت لے کے آئے ہیں جس پارٹی کے مہمبر ہیں اس پارٹی آپ کو شوکاز کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب آپ اور اس کیسے میں تو اس لیے ہے کہ فلور کراسنگ کا مقصد کیا ہے سمجھنا ہے یہ بسکلی دیفیکشن سے زیادہ آسان لفظہ فلور کراسنگ دو جبوں کے اوپر ایک ٹریری بینچ بیٹھ جائیں گے ایک جگہ اپوزیشن بینچ بیٹھ جائیں گے اب اگر ٹریری بینچ کا بندہ جا کر اپوزیشن کے بینچ میں جبکہ بیٹھ گیا ابھی بوٹنگ نہیں ہوئی ہے تو فلور کراسنگ تو ہو گئی ہے انہوں نے کیا کر دی ہے سیدہ اس میں جانا ان کا پھر وہ پیسے لینوں کے حوالے سے ثبوت وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن انہوں نے اپنی انٹینشن اور موٹیو سے آگے جا چکی ہے وہ ایک ایکشن لے چکے ہیں فلور کراسنگ کر چکے ہیں تو یہاں بھی ناہلی آ جائے گی یہاں سپیکر جو ہے اس کے پاس رول 37 کے تحت اختیار موجود ہے تو وہ ان کی باکر کو بقاعدہ بوٹ ڈالنے سے روک سکتا ہے آپ کے پارٹی میں آپ کے خلاف پروسیڈنگ چل رہی ہے جا کر آپ فیس کریں جب اس کا فیصلہ ہوگا پھر ہم آپ کو بوٹ ڈالنے کی اجازت دے گے درزرا کیا کر سکتا ہے اچھا عزل صاحب سپریم کورٹ بار کے کردار پر ایک بار پھر سے حکومتی وزرانے بڑے سوال اٹھائیں آپ نے بھی سنے ہوں گے جیسے کہ فواد چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا جواب پڑھ کر ایسا لگ رہے کہ یہ نون لیکی کوئی زیلی تنظیم ہے آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے پر اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں میں بھی بڑا واضح طور پر کیا رہا میں نے جب جواب پڑھا مجھے بڑی کوئی کوئی اس بات سمجھ گئے کہ یہ تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر آپ آ رہے ہیں اور آپ کا ایجنڈہ کیا ہے اور دوسری یہاں تک بات ہے میں ایک اور بتا دوں کیا ایجیکٹیو کمیٹی بائیس ممبر کی ارکان ہے ان سے اجازت نہیں گئی ہے کیا بائیس ممبر نے آپ کو ایجیکٹیو کمیٹی میں آثورائز کیا ہے کہ اس طرح کی پٹیشنیں پہلے آپ نے تاہیاد نائلی کے حوالے سے پٹیشن تاہر کی اور وہاں کابینہ کے کچھ لوگ جا کے نواز شریف سے جا کر مل کے آئے اور دیکھیں ہماری وکلا کی تنظیموں کے جاتھ دوسرا دڑھا ہے اگر ان چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ایک ویڈ ہے سینیٹر بغیرہ انہی میں سے کئی ہمارے دوست بنتے ہیں جو ایک باقاعدہ پلیننگ کے تاہر لے کر چل رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس ملک کو آگے چلنے دیں یعنی وہ لوگ وہ سیاسی جماعتیں جو مساکر جمہوری سے بیٹھی دی اور تیک کیا تھا کہ انہوں نے یہ ہارس ریڈنگ نہیں ہونے جی نہیں آج وہ سارے ہارس ریڈنگ کرتے پھر رہے ہیں وہ کس مو سے کرتے پھر رہے ہیں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے اور نہ آئین کی پاسداری ہے یہ ووٹ جو ہے یہ پارٹی کا ووٹ ہے اگر بہت زمیر جاگا ہے آج ہی بھی زمیر کیوں جاگا ہے یہ زمیر آج سے پہلے کیوں نہیں جاگا پہلے جاگتا تو پھرتی ہے اور وہ اس کا طریقہ ان کے پاس کہ وہ آرام سے جا کر استیفہ دے ایک بات آنے اور دیکھی ہوگی کہ اس کے اندر جب یہ پرٹیشن جب ریفرنس لگ رہا تھا تو رات و رات ٹرولنگ شروع ہوئی اور وہ ایک خاص لوگوں نے جو جسد کازی فائیسا کے کیس کو بھی لے کر چل رہے تھے مریا نواز کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بقاعدہ ایک کیمپین شروع کرتا ہے اس بینچ کے اگنس اور اس بینچ کی اگنس کیمپین میں بقاعدہ الزام لگا تھا سینئر جج کی حوالے سے رول الیون اگر پڑھ لیں تو رول الیون میں بینچ بنانے کا استحقار تو چیف جسد کو ہے اور پی ایلی دوہزار اکیس سپریم پورٹ چھے سو انتالیس ججمنٹ جسد کازی فائیسا کے حوالے سے بھی جو اس میں جب ریویو کہہ رہا تھے میری مرضی کے بینچ کے پاس سنا جائے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ ماسٹر اپ دی روستر جو ہے وہ چیف جسد ہے اچھا حضرت سب شیخ رشید صاحب نے دو باتیں کیے کہ جی ایمرجنسی قانون کا حصہ ہے اور پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں کیا وزیراعظم کے پاس آئینی اقتیارات ہیں کہ وہ ملک میں ایمرجنسی لگا دیں جلد انتخابات کے حوالے سے کیا قانونی اور آئینی آپشنز ہیں وزیراعظم کے پاس دیکھیں ابھی تو جب تک نو کانفیڈنس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اسیمبلی وہ توڑ نہیں سکتے لیکن ایمرجنسی لگانے کا اختیار آج بھی موجود ہے دو سو بتیس آرٹیکل سے لے کر دو سو چھتیس آرٹیکل تک موجود ہیں گوونر راج لگانے کا اختیار بھی ان کے پاس اپنی جگہ پر موجود ہیں ہاں ارلی الیکشن کے حوالے سے بھی اختیار موجود ہے لیکن ارلی الیکشن کا اختیار میری سمجھ سے خود باہر اسری ہے کہ آرٹیکل فیفٹی اے ٹو بھی ڈیلیوٹ کیا گیا کہ پانچ سال سے پہلے اسیمبلیاں نہیں توڑنی ہیں سب سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کرتا ہے کیا یہ کس مو سے چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کی جائے حکومت آپ کا عوام کا عرب اور بیعہ خرچ ہوتا ہے وقت سے پہلے الیکشن کرانے کا مقصد میری سمجھ سے باہر نہیں آدم ہے میں نہیں سمجھ پایا لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کئی نہ کئی بیٹھ کے یہ ڈیلیوٹ کانٹیکس میں ہو رہی ہے کہ ارلی الیکشن کروالی جائیں ورنہ ان کے پاس تو اپشن بہت ہے امنار خان کے پاس کارڈ بہت ہے اور وہ اگر تحریکی ادم اعتماد بڑی آرام سے وہ کیٹر کر لیتے ہیں اطلاع تو یہی ہے کہ انہوں نے تقریباً چودہ تیرہ میں تیرہ میں سے کچھ چھ سات میمبر انہوں کے پاس واپس آ چکے ہیں در سے کہ جو ان کی نائل ہی ہے یاد نہ ہو جائے اور دوسرا جاتا ہے کل تک یہ پوزیشن وہ بھی بازی آ جائے گا کلیشن پارٹنر کو چھوڑ جاتے ہیں تحادی چھوڑ جاتے ہیں پھر تو تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہوگی لیکن لگ یہی رہا ہے کہ سارا معاملہ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے